دودھ سے کھویا بھی بنا لیا اور دودھ بھی مل گیا دونوں چیزیں اس میں ہوگی اب یہ دیکھیں اس میں نہ یہ دیکھیں یہ اس کو چھاند کے ڈالنا ہے ایسے نہیں ڈالنا کیونکہ اس میں تین کے شکر گوڑ میں ہم عمر کو یہ چیزیں ہوتی ہیں اس لیے اس کو آپ نے چھاندنا ہے یہ دیکھیں میرے پنے پندرہ بنے ہیں ایک کپ جاول کے آٹے سے ایک کپ کمال کبھی مزہ آگیا اسلام علیکم آج بیٹا میں آپ لوگوں کے لیے چاول کی پنیاں بنا رہی ہوں مجھے کمنٹ میں کسی نے کہا تھا کہ ہمیں آپ چاول کی پنیاں بنا کے بتائیں تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ لوگوں ہی اس خواہش کو پورا کروں سردیاں بھی آ رہی ہیں ویسے بچے شو کرتے ہیں گھروں میں چھوٹیاں بھی بچوں کوئی ہوئی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلو آج پنیاں بنائیں یا آج یہ چیز بناو تو میں نے کہا چلو آج ویسے بھی فرمیش بھی تھی تو میں نے پنیاں بنا رہی ہوں اور آپ یہ کھائیں گے بھی اور مزہ بھی آئے گا یہ دیکھیں یہ ہے ناریل اونا کپ اس کو گرینڈ کیا میں نے یہ چاول کاٹ ہے پورا کپ ہے یہ پورا کپ یہ لیچین چھے سات لیچین کو یہ کوٹا ہے میں نے یہ دیکھیں اور یہ شکر ہے آدھا کپ ہے آپ کی مرضی آپ زیادہ ڈالیں آپ کی مرضی کم ڈالیں میں میٹھا کم کھاتی ہوں اور دوسرا یہ بات ہے کہ آپ کی مرضی چینی ڈالیں اس کو پیس کے اور آپ کی مرضی گھڑ ڈالیں گھڑ کا شرب ڈالیں میں اس کا شرب نہ ہوں گی اور یہ دیکھیں یہ چار مگز ہیں یہ اخروٹ ہیں یہ کاجو ہے آپ کی مرضی آپ جتنا مرضی ڈالیں کشمش ڈالیں میرے پاس اس وقت کشمش تھی نہیں میں نے نہیں ڈال دی پستہ ڈالیں جو مرضی ڈالیں ڈرائی فوڈ کا جو میوہ دل چاہتا ہے آپ ڈالیں وہ اچھا لگے گا یہ آدھا کلو دودھ لیا ہے میں نے یہ دیکھیں اور یہ میں نے پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ یہ گھڑا گھڑا ہو جائے نہ تو یہ کھویا کئی طرح بنے اور نہ یہ گھڑا گھڑا ہو جائے وہ کھویا بھی بن جائے گا وہ دودھ بھی بن جائے گا دونوں چیزوں میں استعمال ہوگا اور یہ دیکھیں میرا گھرم ہو رہا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ مجھے چلانا ہے یہ چلانا ہے بیس کے جو سیٹوں میں ملائی وغیرہ آتی ہے یہ واپس ڈالنی ہے نیچے تلے میں نہ لگے بلکل یہ دیکھیں اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہے وہ ساتھ یہ دیکھیں میں نے کڑھائی چڑھا دیئے وہ ڈالنے لگی ہوں چاول کاٹا اس کو اتنا بھوننا ہے کہ اس میں سے خشبو والی شیر سے جائے اور جلے بھی نہیں چلے کو میڈیم رکھنا ہے بار بار دیکھتے بھی رہنا ہے اگر تیز اوت ہلکا کر دو ہلکا ہو تو تھوڑا ساتھ کو تیز کر دو مگر زیادہ در میڈیم نہیں رکھنا ہے آپ دیکھیں اس میں ہلکھیل کی خشبو آ رہی ہے ہم نے اس کو ایک دم سرک نہیں کرنا بس اس کو جب خشبو آ دے گی نا اس کو بند کر دیں یہ بھی پک رہا ہے ابھی نہیں گاڑا ہوا یہ بھی گاڑا ہوگا بلکل گاڑا ہوگا تھوڑا سا رہ جائے گئی ہے سمجھے ایک قسم کا آدھا کپ پونہ کپ رہے گا تو پھر یہ چولہ بند کر دیں یہ دیکھیں اب تھوڑا یہ بھونڈ رہا ہے خشبو آنا شروع ہو گئی ہے اب اس میں یہ میں پونہ کپ نار کے دار رہی ہے تاکہ تھوڑا سا یہ بھونڈ جائے اس میں یہ لیچی بھی ڈال رہی ہے اب دیکھیں تھوڑا تھوڑا نمی نمی آئی ہے وہ ناریل ڈالنے کے بعد اس کو اب تھوڑا سیزور کرنا ہے اتنا کرنا کہ اس کو یہ ناریل کی خشبو آنا لگے یہ دیکھیں اب میری خشبو سے ہی آ رہی ہے اب میں یہ نمیوہ سارا ڈال رہی ہوں تاکہ تھوڑا تھوڑا یہ بھی آ جائے اس میں خشبو آ جائے اور ہمیں چولا بند کر رہی ہوں تاکہ اس کڑائی اتنی گھرم ہوتی ہے تاکہ وہ اس میں یہ بھی ہو جائے ہم نے چولا بند کر دیا ہے بس یہ اتنا اس کو ابھی پھر بھی ہلانا ہے کیونکہ یہ والے کڑائی گھرم رہتی کافی دیر تک دیکھیں تھوڑا سی رہ گیا بس ابھی پک رہا ہے اور یہ دیکھیں آدھا کب میں نے پانی ڈالا ہے اب اس میں یہ چارچنی بنالی ہے اب یہ دیکھیں شکر میں پونہ کپ شکر لی ہے آدھا تھا میں نے تھوڑا سی اوڈ ڈالی ہے اس میں یہ اس کی چارچنی بنے گی یہ دیکھیں آپ پک رہا ہے جب تک میرا دون دیکھیں ابھی تک چلا ہوا ہے پک رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری چارچنی بن رہی ہے بس یہ دیکھیں تاہر بان رہی ہے بس تھوڑا سی رہا ہے وہ دیکھیں دودھ بھی ہمارا پڑ گیا ہے یہ دیکھیں بس اب یہ بند کرنے رکھیں اب یہ بس اب یہ ذرا سا ٹھنڈا ہو تو پھر اس میں ڈالتے ہیں چولہ بند کر دیا یہ دیکھیں پورا آدھا لیٹر دودھ تھا اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دودھ جو آدھا لیٹر تھا یہ بچیا پک پک کے اتنا اگر میں سارا اس میں ڈال دیں اب دیکھیں اس میں لوگ کو کھویا ڈالتے ہیں ہم نے کھویا بھی اور دودھ بھی دونوں کو بنا لیا دودھ سے کھویا بھی بنا لیا اور دودھ بھی مل گیا دونوں چیزیں اس میں ہوگی اب یہ دیکھیں اس میں میں ہلکا سے اب انشاءاللہ اس میں شیرہ ڈالے گا اور بس پھر ہم لوگ لڈو بنائیں گے جس نے بھی فرمیش کی تھی ہے مجھے پتہ نہیں کمیٹ میں کی تھی اس اس کو کہنا آپ بنائیں اور کھائیں اور پھر مجھے بتائیں کہ کیسے لڈو بننے چاول کی آٹے کی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بھی بنا نہیں ہے گھوڑ لیں چاہے شکر لیں چینی ہو تو وہ پیسی بھی ڈال دیں یہ دیکھیں یہ اس کو چھاند کے ڈالنا ہے ایسے نہیں ڈالنا کیونکہ اس میں تین کے شکر گھوڑ میں ہم عمر کو یہ چیزیں ہوتی ہیں اس لیے اس کو آپ نے چھاندنا ہے یہ دیکھیں یہ پکس ہو گیا اب میں اس کی پنیاں بناتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی اتنا مزے کا ہے کہ میں آپ سے کیا بنا ہوں انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مزے کا ہے جس کسی نے مجھے خرمیش کی ہے اس کو کہنا لازمی بنائے تمہاری خاطر میں نے اتنی محنت کی ہے بسم اللہ یہ دیکھیں اس کو ایسے دوبانا پہلے دوبائے گول نہیں ہو گئی یہ یہ ساری پنیاں بنا کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرے پنے پندرہ بنے ہیں ایک کپ جاول کے آٹے سے ایک کپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے مزے کے بنے ہیں پندرہ اور اگر آپ اس کو بہار رکھیں گے تو پندرہ دن کھا سکتے ہیں فریج میں رکھیں گے تو ایک مہینے تک کھا سکتے ہیں میں آپ کو کھا کے دکھا رہی ہوں کمال کبھی مزہ آگیا ماشاءاللہ بہت پیارے بنے بہت مزے کے بنے بہت لذیذ بنے اور آپ نے بنانے اور بنا کر آپ نے کمٹ میں لازمی مجھے بتانا بیٹا کہ یہ کیسے بنے اور انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے اور سب کو پسند آئیں گے اللہ حافظ میں آپ کھاؤں جب تک بیٹھ کے مدید دیا دیا دooky دی دیا